ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ 23 فروری 2023 صبح آٹھ بجے میں ہیمانشو آپ سبھی کا اپنے چینل ہیمانشو مشرہ ایڈیوکیشن پر بہت بہت سفاقر کرتا ہوں آشا کرتا ہوں کہ آپ ڈیلی کرنٹ افیر کے جو سیشن ہم آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں انہیں ریگولر فولو کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو توراں سبسکرپشن لے لیجئے ویڈیو کا ان تک دیکھا کریں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو کومنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں 23 فروری 2023 کا سیشن پہلا کوشن لیں گے راشتریہ محلہ آئیو کی ستھاپنا کب کی گئی تھی تو یہ ہے 1992 راشترپتی ماننی راشترپتی شریمتی دروپتی مرمونی نئی دلی میں اکتیس جنوری 2023 کو راشتریہ محلہ آئیو کے اکتیس میں ستھاپنا دیوس کو سمبودت کیا کارکرم 2023 کی تھی میں سشکت ناری سشکت بھارت راشتریہ محلہ آئیو کی ستھاپنا جنوری 1922 میں راشتریہ محلہ آئیو گھدینیم 1990 کے تحت کی گئی تھی راشتریہ محلہ آئیو کے بارے میں ادھیاکش ہیں ریکھا شرما ستھاپنا ہوئی تھی اکتیس جنوری 1992 میں اگلہ کوشن دیکھیں دنیا کی سب سے امیر ویکتی کی بلو مرک بلینئرز انڈی ایکس سوچی میں کون پہلے ستھان پر ہے تو یہ ہے برناڈ ارنالٹ گوتا مڈانی دنیا کے ٹاپ ٹین عرب پتیوں کے لیے سے باہر یہ پہلے چوتھے ستھان پر تھے فرانس کے برناڈ ارنالٹ کی کل سمپتی 191 بلین ڈالر ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گوتا مڈانی ابھی اس لسٹ میں چوتھے ستھان پر تھے جو ابھی باہر ہے اور برناڈ ارنالٹ جو ہیں وہ 191 بلین ڈالر کی سمپتی کے ساتھ ابھی پہلے ستھان پر بنے ہوئے ہیں نیمن میں سے کون سی آندر پردیش کی نئے رازدانی بنے گی تو یہ ہے وشاقہ پٹنم آندر پردیش کے مکہ منتری جگن مہن ریڈی نے 31 جنوری 2023 کو گوشنا کی کہ وشاقہ پٹنم راجے کی نئے رازدانی بنے گی باشائی ادار پر بنایا جانے والا پہلا راجے 1953 میں آندر تھا اس کے مکہ منتری ہے جگن مہن ریڈی اس کے راجے پال ہے وشو بوشن ہری چندن اس کی ستھاپنا ایک نومبر 1956 کو ہوئی تھی تو آپ کو بتانا ہے کہ کس راجے سرکار نے لادلی بہنا یوجنا کی گوشنا کی ہے تو یہ راجے سرکار ہے مدے پردیش مدے پردیش کے مکہ منتری شیوراہ سنگھ چوہان نے نرمدہ جینتی کے افسر پر لادلی بہنا یوجنا کو لاغو کرنے گوشنا کی اس یوجنا کے جریعے مدے پردیش کی گریب اور مدیم ورگی پریوار کی بہنوں کو ہزار روپے مہینہ پردان کیا جائے گا آگے بڑھتا ہے اگر لاغوشن دیکھیں ویگیان میں مہلاؤں اور لڑکیوں کا انتراشتری دیوست کب منایا جاتا ہے تو یہ ہے گیارہ فروری ویگیان میں مہلاؤں اور لڑکیوں کا انتراشتری دیوست گیارہ فروری دوہزار اگر لاغوشن دیکھیں بھارہ سرکار نے راشتریہ کرمی مکتی دیوست کب شروع کیا تو یہ ہے فروری دوہزار پندرہ بھارہ سرکار نے فروری دوہزار پندرہ کو راشتریہ کرمی مکتی دیوست کا شبھارمب کیا اگر لاغوشن دیکھیں کونسا بھارتیے کپتان سبھی تین پراروپوں میں شتک بنانے والا پہلا بھارتیے کپتان بنا تو یہ ہے روحی چھرمہ روحید شرمہ تینوں پراروپوں میں شتک لگانے والے پہلے بھارتی کپتان بنے اگلا کوشن دیکھئے کس پترکار کو راجہ راہ مہن رائے دوہزار تئیس سے سمانت کیا گیا ہے تو ان کا نام ہے اے بی کے پرساد راجہ راہ مہن رائے دوہزار تئیس پترکار اے بی کے پرساد کو پردان کیا گیا انہوں نے اپنا پچھتر سال کا جیون پترکاریتہ کو سمرپت کر دیا آئی سی اے او کی ایوییشن سیفٹی اوور سائٹ رینکنگ میں بھارت کس استان پر ہے تو یہ ہے ففٹی ففٹ آئی سی اے او ایوییشن سیفٹی اوور سائٹ رینکنگ میں بھارت پچپنویں استان پر ہے میٹا نے جی ٹونٹی ابھیان کے لیے بھارت کے کس منطرالے کے ساتھ ساجداری میں ڈیجیٹل سرکشہ ابھیان شروع کیا تو یہ ہے منسٹری آف ایلیکٹرونکس اینڈ انفرمیشن ٹیکنالوجی میٹا نے جی ٹونٹی ابھیان کے لیے الیکٹرونکس اور سوچنا پردیوگی کی منطرالے کے ساتھ ساجداری میں ڈیجیٹل سرکشہ ابھیان شروع کیا ہے کس راجیہ نے فیملی آئی ڈی ون فیملی ون آئیڈنٹیٹی پورٹل لانچ کیا تو یہ راجیہ سرکار ہے اترپردیش اترپردیش سرکار نے پریوار آئی ڈی ایک پریوار ایک پہچان پورٹل لانچ کیا ہے وشو سرکار شکھر سمیلن دوہزار تئیس کی مجبانی کون سا شہر کرنے جا رہا ہے تو یہ ہے دبائی ورلڈ گورنمنٹ سمیٹ دوہزار تئیس دبائی میں شروع ہونے والا ہے پردان منطری نریندر موڈی نے کس راجیہ میں دعوڈی بہرہ سمودائے کی عربی اکادمی الزامی تس سیفیہ کا ادھگاٹن کیا تو یہ ہے مہاراشترہ پردان منطری نریندر موڈی نے ممبئی کے مہاراشترہ میں دعوڈی بہرہ سمودائے کی عربی اکادمی الزامی تس سیفیہ کا ادھگاٹن کیا وندے بارت ایکسپریس کا نیا اور انت سنسکرن ممبئی اور کس ترست سل کو جوڑے گا تو یہ ہے سائی نگر شرڈی وندے بارت ایکسپریس کا نیا اور انت سنسکرن ممبئی اور سولہ پور اور ممبئی اور سائی نگر شرڈی کو جوڑے گا ہمارچل نکیتن کی ادھارشلہ کس نے رکھی جو نئی دلی آنے والے ہمارچل پردیش کی چھاتروں اور نیواسیوں کو آواز کی سویدہ پردان کرے گا تو یہ ہے ہمارچل پردیش چیف منسٹر سکویندر سنگھ سکھو ہمارچل کے مکہ منتری سکویندر سنگھ سکھو نے ہمارچل نکیتن کی ادھارشلہ رکھی جو نئی دلی آنے والے ہمارچل پردیش کی چھاتروں اور نیواسیوں کو آواز کی سویدہ پردان کرے گا پیٹر برووش انتراشتری ادیرچ نے کس شہر میں کندر کا اودھ گھٹن کیا تو یہ ہے پونے بھارت میں پہلی بار دیتھم کے بندار کہاں پائے گئے تھے تو یہ ہے جمہو اور کشمیر جہاں پہلی بار دیتھم کے بندار ملے ہیں دیجیٹل بھگتان اسف کا شبھارم کس نے کیا تو یہ ہے اشونی ویشنو کندری منتری اشونی ویشنو جی نے دیجیٹل بھگتان اسف کا شبھارم کیا کس ڈیزائنر نے کینگ چارلز تھرڈ کے راجہ بشیق پرتیق کو ڈیزائن کیا تھا تو یہ ہے جونی ایوے ایپل کے پروپرمکھ ڈیزائنر جونی ایوے نے کینگ چارلز تھرڈ کے راجہ بشیق پرتیق کو بھی ڈیزائن کیا کھیلو انڈیا یوٹ کیمز کا پانچوان سنسکرن کس راجہ میں شروع ہوا تو یہ ہے مدی پردیش کھیلو انڈیا یوت گیمز کا پانچوان سنسکرن تیس جنوری کو مدیہ پردیش میں شروع ہوا بھوپال کے ٹیٹی نگر سٹیڈیم میں سکیل کا آئیوجن کاؤدگارٹن ہوا اس کا آئیوجن راجے کے آٹھ الگ الگ شہروں میں کیا جائے گا جس میں بھوپال، اندور، جبلپور، گوالیر، اجین مہیشور، منڈلا اور بالاگارٹ شامل ہیں کیسا لگا آپ کو تیس فروری دوہزار تیس کا شیشن مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے ویڈیو کو انٹر دیکھنے لئے بہت بہت دنیاوات اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کا سبسکرپشن لے لیجئے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیں شیئر کرنا نہ بولیں کل صبح آٹھ بجے فیٹ آپ سے ملاقات ہوگی یہیں ہیمانشو مشر ایڈیوکیشن پر آج شام چار بجے کا جو قویز والا ویڈیو ہے جو سیشن ہے اسے دیکھنا نہ بولیں تینکیو ویڈی مچ گائز آپ سبھی سوست رہیں آپ سبھی مست رہیں پڑھتے رہیں میری شب کاملہ آپ سبھی کے ساتھ ہیں تینکیو ویڈی مچ